دیکھئے کانگریس نے ہمیشہ جن بھاؤناؤں کے انروپ کارے کیا ہے دس سال کانگریس پارٹی کی سرکار رہے ہیں ہم لوگ جن بھاؤناؤں کے انروپ لوگوں کی جتنی سیوہ ہو سکتی پردیش ورنے کرنے اکارے کیا پر نشطیت روپ سے پردیش کی جنتہ نے بھائٹی جنتہ پارٹی کی لوگوں کو موقع دیا تھا اور جو ستر سال کے اندر نہیں ہوا وہ نعرہ باجپا نے دیا تھا جو ستر سال میں نہیں ہوا وہ باجپا کر کے دکھا رہے ہیں اور وہ نعرہ چلتار بھی ہو رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج ہم کھڑے ہیں یہ پراتمک سواست کی اندر ہے چورہ گاؤں کا یہ لگ بک سوڑا سے سترہ گاؤں ہمارے ہی پراتمک سواست کی اندر کے ساتھ لگتے ہیں چورہ ماجرہ بسی ملکپور تارپور رہیپورا جمالپور پنوڑی گڑی کجور لیڑا شکلی گھر بلالپور لالپور بیڑھولی بھرتپور صدرپور پنوڑی کجور لگ بھگ اٹھتیس آزار کی پاپولیشن اندر ہیں سوڑا ناؤں کی پاپولیشن کے اوپر ایک پی اے سی جو ہے وہ ہماری چھوڑا پی اے سی تو سکتے ہیں ڈیڑھ سال سے زیادہ سمیہ ہو چکا ہے یہ پی ایسی کے اوپر بند کر کے تیار ہے پھر یہ تارہ میں آپ کو دکھانا جاتا ہوں آپ لوگ یہ بھی کریں کہ آج بھی اس کے پر تارہ دیں بڑا سوال سرکار کے سامنے یہ ہے کہ جب دیڑھ سال سے پی ایسی بن کے تیار کر دی گئی ہے تو آج اس کے پر تارہ کی جو براہوں والوں سے جانکاری آج پرابت ہوئی ہے اور کئی دنوں سے یہ مانگ درہ تارمہ لوگ پرشانی کے بعد کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ imitate br KabariUND جس نے اس بیولنک کا نرمان کیا ہے اس کو یہ بیٹنگ سواس بیواد کو ایڈول کریں انہوں نے بیٹنگ بنانے بنانے Finance کر کے تیار کر دی پر سواس بیواد اس اے اگے نہیں اس بھیلنک کو اپنے ایڈنک لنے کو تیار دید سواس بیواد freshly کیا نگ٤ ہماری ملی ہوئی جانکاری کے ل于ہ سواس بیواد یہ کہتا ہے کہ اس بیلڈنگ کو بنانے میں بیاپک برہشتہ چار ہوگا ہے زمین دس کنال کی تھی کرسکشن سات کنال کے اندر کرتی تین کنال جگہ کھاں گئی بیلڈنگ کا جو مٹیریل ہے اس کو سب سٹینٹر بتاتے ہوئے ایسی جانکاریاں ملیں کہ سواس باگ اس بیلڈنگ کو اپنے اندر لینے کو تیار دیں کل بلا کے بات یہ ہے کہ برہشتہ چار کی وجہ سے آج یہ بیلڈنگ سواس باگ لینے رہا اور بیلڈنگ نہ لینے کی وجہ سے جو سویدائیں موڈن فیجلٹیز یا سوڑا گاؤں کے لوگ کو ملنی چاہیے وہ نہیں مل پا رہی ہیں اور ڈیڑھ زیادہ سے پھول لوگ سے پڑھنے کی اپنے پر تاواز تو میری آپ لوگوں کے مادن سے مانگ ہے پردیش سرکار سے کہ یہ مدہ پی ڈی 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 اور سواس بیباد کے بیچ میں اُلڈا ہوا ہے اگر کوئی ایسی سمسیہ ہے اگر کئی برطاچار کا معاملہ ہے بھی حالانکہ ہم نے کہتے کہ برطاچار کا معاملہ ہماری جانکاری میں ہے پرندگو اگر سرکار کی جانکاری میں ہے بھی تو اس معاملے کو درمبیرتہ سے نفت آتے ہوئے دو کتنے ہیں سب سے پہلے جو سواس بیباد کے نومز ہیں اُن نومز کے مطابق سواس بیباد کے بیلڈنگ کو تیار کرایا جائے اور تیار کرا کے سواس بیباد کو بیلڈنگ ہے جوڑ کی جائے تاکی جلدی سے جلدی لوگوں کی سیوہ میں یہ بیلڈنگ کیار کرایا ہے روڑوں صاحب چوڑا میں پہنچے ہیں نیر شلا آپ نے کیا ہے گیٹ صاحب سے تاہہ لگا ہوا ہے آدھامی کیا کارویڈا ہے کی پہنچے ہیں آپ کیا کچھ آپ پر مطابق ہیں یاکہ ہم تو نبیدن کر سکتے ہیں سرکار سے یہ سرکار کا کام ہے سواس بیباد کا کام ہے اور میڈیا ہمارے سماج کا چوتھا پیلر ہے ہم آپ کے معجم سے سرکار سے ہم یہ نبیدن کرتے ہیں کہ آپ سرکار اس کے اوپر سنگیان لے تراند پر بھاب سے یہ کوئی یہ بڑا سیریس ایشو ہے لوگوں کی سواس سے جڑا ہوا معاملہ ہے بلچہ جار کا معاملہ بھی انوارڈ ہے اس کے اوپر سرکار تراند پر بھاب سے سنگیان لے کر کے اس معاملے کو سلجائے اور لوگوں کو یہ سویدہ جل سے جل محیع ہو اس اور سرکار کا دیان کہنے پر آتی ہے اگر سرکار اس کو کرنے میں سفل نہیں رہتی ہے تو پھر سنگرش کا راستہ مستشد میں اس سے اٹھانا پڑے گا اس کو اٹھانا پڑے گا سرکار کی اپنے روڑا بلوگوں ہیں انکیشی کی بات کریں بورمیٹل سکولیج کی بات یا ریلوے روڑ کی دردفع کی بات کانگریس کی مددوں کو اٹھائیں گے کانگریس تو ہر ایک مددوں کو اٹھانیا کرے گی پرنتو دس سال سے جو اس سرکار میں پردیش کو وکاس کی پٹری جو تارنے کا کام کیا ہے میں سمجھتا ہوں لوگ اس بات کو سمجھ چکے ہیں اور جہاں جہاں سمسیاں سامنے آ رہی ہیں ان سمسیاں کو اٹھانے کا کام پرنس باتی کر رہی ہے لہتار کر رہی ہے تو کیا سمجھا جائے گریندر راٹورو آپ جن باونہوں کو دیکھتے ہوئے سرکار کو جگانے کا کام کیا ہے میں تو شروع دن سے جس دن سے مکہ منتری بڑھے ہیں اسی دن سے مکہ منتری کو جانا لیں آپ کو دھان ہوگا دس سال پہلے بھی کرنال کے اندر سڑکیں نہیں بڑھ پائی تھی تو ہم نے سرکو کے اندر پودے لگانا ہے کام کے اندر سرکار کو سڑکیں بڑھانی پڑی تو مکہ منتری جس دن بھی کرنال آتے ہیں ہم تو سیدھا سیدھا سوال ان کے اوپر اٹھاتے ہیں لگاتار آپ چیک کر سکتے ہیں کہ پورے دس ورشوں میں کوئی بھی ایسا دن نہیں ہوگا ہم سرکاریں خلاف مکرمی ہوئے ہوں گے اور لگاتار سرکار کے مطلب کو اٹھا رہے گا کہ جو غلط کاروائی ہیں ان کے خلاف ہم لوگ مجبوتی سے آواز کو اٹھا رہے گا گریندر آتھوڑتا کی اوپر کارچا کریل کا رہے گا مادوانگاندی کا کریل کا رہے گا یا ایجیٹیسن کی خلاف دیکھئے یہ سرکار جو ہے میں اپنے تجربے سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ سرکار سرافت کی بحثہ سمجھتی آپ نے کسانوں کے معاملے میں رکھتا کتنا بڑا انیائے ہو رہا تین سو سات کے کے لگا کر کے کسان لیتاؤں کو اندر ڈالنے کام کیا گیا پر انتو جب سرکار کے پر دباہ بڑھنا تو دو دن کے اندر سرکار کو بھٹنے کے بر جھکنا پڑا ایم ایس پی بھی دینی پڑی اور جو فرجی مقدمے لگائے گئے جو ہٹانا بھی پڑا تو سرکار جو ہے اس پرکار کی نیتیاں لے کر کیا جو نیتیاں جن کبیار کی نیتیاں نہیں ہیں لوگوں کو پرشان کرنے کی نیتیاں سرکار بناتی ہے میں ہمیشہ بولتا ہوں یہ جو اس پرکار کے معاملے ہیں یہ اس بات کا نتیجہ ہے کہ مکہ منتری کو ایڈمیسٹیشن کا تنجربہ نہیں ہے مکہ منتری کا ایڈمیسٹیٹیو سکلز بلکل زیرو ہیں وہ نہ تو کسی پروگریس کو سٹیٹ کی مونیٹر کرتے نا ان کی کوئی ریپورٹ لیکھتے نا فیڈبیک لیکھتے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اوپر سے لے کے نیچے تک جب وکاس کی بات آتی ہے تو وہاں پر بھی لوگوں کو دکھی ہونایا کام تو کہنے کی مانتے ہیں میرے ہر معاملے میں چتابنی ہوتی ہے میرے ہر معاملے میں چتابنی ہوتی ہے